بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ راجستان ویدان سبا چناؤں کو لے کر اپنے امیدواروں کی پہلی سوچی میں اکتالیس لوگوں کی گوشنا کر دی گئی ہے ان اکتالیس لوگوں میں سے سات امیدوار ایسے ہیں جو ورطمان میں سانسد بھی ہے اور ان ساتوں ہی سانسدوں کو اس لیے میدان میں اتارا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نام سے چناؤں جیت جائے اکتالیس لوگوں کی سوچی آئی ہے ان میں زیادہ تر سیٹے ڈی گریڈ کی بتائی جارہے جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کمزور نظر آ رہے تھے لیکن جس طرح سے ویرود کے سور دکھائی دے رہے ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جہاں بھی سانسدوں کی گوشنا ہوئی ہے وہاں پر سبی جگہ پر ویرود کے سور دھیرے دھیرے مکھر ہوں گے اب باری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ کیلاش چودری کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی لیے لگایا گیا ہے اور وہ سبی جگہوں پر جہاں پر بھگاؤت کے سور اٹھائی اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر کسرت کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں خاص جو سیٹ ہے وہ ہے جھوٹوڑا کی سیٹ جہاں پر راجی وردن سنگھ راٹھوڑ کی ٹکٹ فائنل ہو چکی ہے وہاں سے پچھلی بار کے جو امیدوار تھے انہوں نے بھگاؤت کے سور مکھر کر دیئے ہیں اور ان کے جو سمرتھک ہے ان کے کارے کرتا ہے وہ نردلی چناؤ لڑنے کا دباؤ بنا رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ راج پال سنگھ شکھاوت جھوٹوڑا سے چناؤ لڑتے ہیں یا نہیں ساتھ ہی لکشمنگڑ ویدان سبا شیٹ پر لوگوں کے قیاس تھے کہ اس بار حریرام رنوہ کو ٹکٹ ملے گی یا پھر دینیس جوشی کو لیکن بھاجپا کو چھوڑ کر پہلے کانگریس میں آئے اور پھر کانگریس کو چھوڑ کر حالی میں واپس بھاجپا میں آئے پوروے کیندری منتری سباس میریہ کی ٹکٹ فائنل ہو چکی ہے اور ان کو ٹکٹ ملنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ لکشمنگڑ بھاجپا میں بھی ویروت یا بگاوت کے سر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک دو دین میں استطیق کلیر ہو جائے گی اور دینیس جوشی اور حریرام رنوہ کی بھومی کا مہتوپون ہونے والی ہے اگر ان میں سے کسی ایک نے چناؤ لڑنے کی گوشنا کر دی تو ہو سکتا ہے کہ لکشمنگڑ میں ایک بار پھر کانگریس کو فائدہ ملے گا اور گوین سنگھ ڈوٹاسرہ اس چناؤ کو آسانی سے جیت سکتے ہیں لیکن اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک جوٹ ہو کر چناؤ لڑا تو اس بار کہیں نہ کہیں راجستان پردیش کانگریس کمیٹی کے دیکس لکشمنگڑ کے ویدائیک اور پورو منتری گوین سنگھ ڈوٹاسرہ اس بار پوری طرح سے گرتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں لیکن گوین سنگھ ڈوٹاسرہ پوری طرح سے کانفیڈنس ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یہاں سے ایک بار پھر چناؤ جیت کر راجستان کی ویدان سبہ میں جائیں گے ساتھ ہی کسنگڑ ویدان سبہ شیٹ کی بات کریں تو وہاں سے سانسد بھاگیر چودری کو ٹگر دے دی ہے لیکن وہاں کے جو پچھلی بار کے ویدائے کے پرتیاشی تھے وکاس چودری نے جس طرح سے اپنے گھر کے باہر آ کر ایک بھاوک ویڈیو ان کا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اپنے سمرتکوں کے سامنے ایک طرح سے گوہار لگا رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور ان کے سمرتک یہ چاہتے ہیں کہ وہ چناؤ لڑے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وکاس چودری بھارتی جنتہ پارٹی سے بغاوت کر کے چناؤ لڑتے ہیں یا نہیں اگر چناؤ لڑتے ہیں تو راشتری لوگتانترک پارٹی سے لڑیں گے یا نردلی تال ٹھوکتے ہوئے دکھائی دیں گے ساتھ ہی اس طرح سے جتنے بھی سانسدوں کو اتارنا گیا ہے ان سبھی سانسدوں کے کشتر میں جو وہاں سے لگاتار محنت کرتے ہیں ان نیتاؤں میں بغاوت ہونا لازمی بات دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جو لوگ پچھلے پانس اور دس سال سے محنت کر رہے ہیں ان کی جگہ سے اچانک ہی کسی بڑے نیتا کو پیرا سوٹ سے اتار دیا گیا ہے وہاں پر بغاوت نشطی طور پر ہوتی بھی دکھائی دے گی لیکن ناغور کی رازمیتی کی بات کریں تو فیلحال پہلی سوچی میں ناغور کی ایک بھی ویدان سبا شیٹ سے کسی کا نام نہیں آیا ہے لیکن جو لسٹ آئی ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وسندرہ راجے کھیمے کے ایک بھی وقتی کو فیلحال ٹکٹ نہیں ملی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے سوچی میں بھی ان کے سمرتکوں کا کسی کا نام دکھائی نہیں دے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو نشطی طور پر وسندرہ راجے کے سمرتک کہیں نہ کہیں نردلے یا کسی اون نے پارٹی سے چناؤ لڑتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی گنیت بگار سکتا ہے اب دیکھنا ہے کہ کانگریش کی سوچی پہلے آتی ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی کی دوسری سوچی جلدی ہی جاری ہوتی ہے کیونکہ چناؤ کی گوشنا ہو چکی ہے چناؤ کی تیتھی کو لے کر بھی ایک بحث چڑی ہوئی ہے کہ دے اوٹنی گیارس کا ساوہ ہونے کے باوجود جس طرح سے راجستان میں چناؤ کی گوشنا کر دی گئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں چناؤ پر بھاویت ہوگا اور چناؤ پرشنٹیج نشطی طور پر کم ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ چناؤ آیوگ اس سے پنر وچار کر اس تیتھی کو بدل بھی سکتا ہے لیکن کیا واسطہ میں چناؤ آیوگ اس تیتھی کو بدلے گا یا پھر کسی سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت اس چناؤ کی تاریخ کو تیہ کیا گیا ہے ہم بات کریں گے ناغور کی ڈیڑوانا ویدان سبا شیٹ کی جہاں پر پچھلے کافی دنوں سے سانگلیا دھونی کے پیٹھا دیسور عمداز جی ماراج کا نام چرچاؤں میں ہے اور ایک بار تو لوگوں نے سمانا تھا کہ پہلی سوچی میں ہی عمداز جی ماراج کا نام فائنل ہو چکا ہے اور پہلی سوچی میں یہ نام آ جائے گا لیکن جس طرح سے سانگلیا دھونی پر بھارتی زندہ پارٹی کے سیس نیتا چاہے وہ ستیس پونیا ہو چاہے راجندر راٹھوڑ ہو چاہے وہ گجندر شیخہوت ہو یا انہیں جو ٹاپ لیڈر ہیں راجستان کے ویے سب یہاں پر سانگلیا دھونی پر آئے ہیں اور یہاں پر دھوک لگا کر عمداز جی ماراج سے بھینٹ کر چکے ہیں ساتھ ہی مکہ مندری اصو گیلوت بھی یہاں پر آئے تھے اور مکہ مندری اصو گیلوت کے ساتھ دھوک کے ویدائک پرسرام موردیا بھی ماراج سے مل چکے ہیں اور ان کی ایک بند کمرے میں منترنا بھی ہوئی تھی اس منترنا کے بعد لوگوں کے یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ عمداز جی ماراج کسی بھی سیٹ سے چنام نہیں لڑیں گے کیونکہ پہلے نولگڑ سے بھی ان کا نام چل رہا تھا اور نولگڑ میں فلال بھارتی زندہ پارٹی نے اپنے امیدوار کی گوشنہ کر دی ہے اب ڈیڈوانہ ویدان سبھا شیٹ سے لوگوں کے ابھی بھی قیاس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمداز جی ماراج کا نام ٹکٹ میں دکھائی دے سکتا ہے لیکن ماراج کا مانس ہے وہ فلال چناؤ لڑنے کا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بھارتی زندہ پارٹی کے کوئی اور بڑے نیتا آ کر عمداز جی ماراج کو چناؤ لڑنے کے لیے راجی کر لے وہ آگے کی بات ہوگی لیکن فلال اسٹیتی صاف نہیں ہے کہ ڈیڈوانہ ویدان سبھا شیٹ سے عمداز جی ماراج چناؤ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے لیکن جو ایک درزن سے اوپر امیدوار ہے وہ بھی اسی امید میں ہے کہ ماراج چناؤ نہیں لڑے اور ان کا نام سوچی میں سب سے اوپر ہو اور آنے والے چناؤں میں وہ امیدوار بن کر آئیں لیکن جو کشم کش چل رہی ہے ڈیڈوانہ ویدان سبھا شیٹ پر وہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یونوس خان کا نام ابھی بھی چرچاؤں میں ہے لیکن سیرس نیتر تو جس طرح سے وسندرہ راجے کھیمے کے لوگوں کی ٹکٹ کاٹ رہا ہے اس حساب سے ایسا لگتا ہے کہ یونوس خان کو بھی ڈیڈوانہ سے ٹکٹ نہیں ملے گی لیکن ناغور کی راز نتی میں ہنمان بینیوال کی بھومی کا اہم ہونے والی ہے کانگریس اور بھاجپا کی سوچی آنے کے بعد ان کے امیدوار تے ہوں گے اور لوگوں کا ایسا ماننا ہے جو بڑا نتا ہوگا جس کی ٹکٹ کٹے گی وہ نشی طور پر راشتی لوگتانترک پارٹی سے چناؤ لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اس صورت میں ہر سیٹ پر ترکون دیکھنے کو ملے گا اور اس ترکون کی حالت میں پرنام کس کے پکش میں جائے گا یہ ابھی تک تائی نہیں ہے وہ چناؤ پورا جیسے جیسے آگے بڑھے گا اس پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کون سا امیدوار آگے چل رہا ہے کون سا امیدوار پیچھے چل رہا ہے کیا اسططی ٹکٹ ملنے کے بعد بنی ہوئی ہے ان سب باتوں سے آپ کو روبرو کراتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ ہم آپ کو ہر سیٹ کا ویسٹرسن بتاتے رہیں گے اور ہر ویدان سبہ سیٹ پر جا کر ہم گرامین لیول پر بھی لوگوں کی رائے اور اچھا جانیں گے ہر ویدان سبہ سیٹ کا جو لوگوں کی مانس ہے اس مانس سے آپ کو روبرو کرائیں گے آپ ہمارے ساتھ لگاتا جڑے رہیے اور آپ کا سیوگی ہمیں آگے بڑھاتا رہے گا دھنیواد جائے ہند